یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے ہوگا اور قربانی کے جارور کو بھی جنہیں ان کے حالات ہونے کی جگہ پہنچنے سے روک دیا گیا اگر مومن مرد اور مومن عورتیں کچھ نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے کہ تم انہیں روند ڈالو تو تمہیں ان کی طرف سے انجانے میں آر کی بات لاحق ہو تاکہ ماں تعالی جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فنمار لے اگر یہ لوگ الگ ہوتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک قدام دیتے جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں حبیت کو جگہ لی جاہلی حبیت کو تو اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر سفیلت اتاری اور ان کو قلم تقوی کا پابن بنایا اور وہ اس بات کے اہل اور زیادہ مستحقت ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب چاننے والا ہے سورة الفتح کی پچیز اور چھپیس نمبر کی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اللہ تعالی نے خدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو روک دینے سے مطالق اہل مکہ کے کردار کو بیان برمایا اور یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا حالانکہ یہ بات مسلمہ تھی اور سارے عرب اس بات کو جانتے تھے کہ کوئی بھی آئے دشمن ہو یا دوست کسی کو بھی مسجد حرام سے روکا نہیں جا سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ قربانک کے جانور بھی لے لیے تھے تو قربانک کا جانور بھی اس بات کی علامت تھا کہ یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہمرا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے لیکن ان جانوروں کو بھی حلال ہونے کی جگہ پہنچنے سے روکنے جا گیا حلال ہونے کی جگہ کیا ہے مکہ ہے مکہ میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کا یہ جرم ہے جو اس طرح کی حرکت ننگ اور آرگی کرنے والے ہیں تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو پگڑا جاتا ان کو سزادی جاتی اور فوری طور پر ان کے لیے کچھ انتظام اللہ تعالی کی طرف سے کر دیا جاتی اللہ تعالی نے کہا کہ لیکن اللہ نے رائی سے مسلمانوں کو بچھایا اور ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے تھی جس سے قتال کی نوبت آ جائے تو کیوں اللہ تعالی نے ایسا کیا کہا کہ دو باتیں تھی کہا لولا رشال ام امنون ونساء ام امینات لم تعدم مققے میں کچھ وہ لوگ تھے مرد اور عورت کہ جو مسلمان تھے کیونکہ مسلمان ہونے کا علی تمہیں نہیں تو کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جو مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار نہیں گیا تھا چپائے ہو گئے تھے اپنی کمزوری کی جیسے اور کچھ لوگ وہ تھے لیکن مققے والوں کے نہر کے شکار تھے اور اس موزیشن میں نہیں تھے کہ وہ مققے سے ہجرت کر سکے تو جب جنگ ہوتی تو ظاہر اسی بات ہے کہ جنگ میں یہ لوگ بھی مارے جاتے اور ان کے مردے کی بھی نوعبت آ جاتے اور جب یہ بات ہوتی تو جیسا کہ اہل کفر کا شیوہ اور طریقہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے اور کی آزار غلطیا ایک طرف ہوتی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایک غلطی ہو جائے تو اس کو دل کے مقابلے میں بہار بنا کر پیش کرتے تو اپنی غلطی نہیں دیکھتے کہ روکا مجبور کیا لڑوے پر یہ ساری باتیں پیچھے چلی جاتی کیا تو جس طرح آر کی بات تمہارے لئے مشہور کرتے عیب کی بات تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس بات سے عبادت کی اور ایسی کوئی نومت آئی ہی نہیں کہ اس کی منگیان پر ان کو اس قسم کی بات کہنے کا موقع ملے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح آر کی بات اور الزام کی بات سے بچانے کا احتمام شریعت اسلام میں کیا گیا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کرے تو اس سوالے سے یہ پہلو ہمارے سامنے بلکل کھوڑ کر سامنے آتا ہے منافقین تھے غلطیہ کرتے تھے اور ایسی غلطیہ بھی بعض دفعہ ان کی طرف سے ہوتی تھی کہ جن کی بنیاد سخت کاروائی ہونی چاہیے قطل کا بھی فیصلہ ہو سکتا لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں لیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار تھا تو یہ انظام نہیں غلط بات مشہور نہیں ہونی چاہیے اور اسلام کی جو شبیح ہے اس پر دام لگانے کا موقع لگے گا نہیں حقیقت اوپر لیکن لگانے کا موقع بھی دوسروں کو نہیں دینا چاہیے اگر یہ لوگ مارے جاتے مسلمان تو اس میں مسلمان ہوگی کوئی غلطی یہ بات یہ کہ لڑائی ہوگی اگر مسلمان بھی آئیں گے مارے جائیں یہ کوئی آر کی بات نہیں لیکن لوگ اس سے کھیلیں گے اور اس لغنیات بنا کر چہرے کو بگارنے کی کو حش کریں گے اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ نومت نہیں آنے دی کہا کہ اگر یہ لوگ الگ ہو جاتے تو دردنا کا راب دیت یا تو مارے جاتے جب قید اور بند کی زلت ان کو اٹھانے پر تھی ان کو قید کرواتے تھی تو ایک وجہ تجھی تھی دوسری وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی لئے تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے تو یہ داخل کرنے کی جو بات ہے اسلام میں اپنی رحمت میں یہ اسی وقت ان کی اٹھانے سلے ہو جائے لوگوں کو ایک دوسرے سے مرینے کا مقابل ایک دوسرے کو دیکھ لے کا مقابل رلائی کی صورت میں تو معاملہ دوسرے ہو جائے بھی سوچنے سمجھنے غور فکر کرنے کا محول نہیں رہ جاتا تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سلے ہو گئی جب صلی اللہ کے ساتھ پھر دوسر سال کے بعد جب مکی کی فتح کی بات آئی اور اس کے لئے مسلمان روانہ ہوئے تو ان کی تعداد دس آزاد اور آگے یہ تعداد بڑھتی گئی تو غصر تبوک میں ہم دیکھ سکتے ہیں نوجری میں تیس ہزار مسلمان کے ساتھ اللہ صلی اللہ سلم گئے تھے تو یہ سب سلح کی برکت تھے اللہ نے کہ ہم یہ چارت ہے کچھ لوگوں کوئی موقع ملے کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے اگر اللہ نے کہ ان کو سزا دینی چاہیئے تھی کیوں انہوں نے حمیت اپنے دلوں میں ماری زبردست کی تحضیر اور توحیم اور بدماشی اور شرارت کی ساری باتیں انہوں نے بیش محمد رسول اللہ نہیں چلے گا محمد بن عبداللہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی لکھنے دیں گے اس لکھر الرحمن الرحیم ہم نئی جانتے بسم اللہ ملک سورے کے دفاعات لکھے جا رہے ہیں کہ ایسی دوران ابو جندل آگئے جو سحیر بن عمر کا بیٹا اس جیروں میں جکڑا ہوا ہے انتہائی بیوسی کی حالت میں بھاگتا دورتا تقریف کی حالت میں آیا ہے اور مسلمانوں کے سامنے اس کی بیوسی کا مندر ہے اب یہ بھاگ کر آگیا تو باوجود ہے کہ نبی اکرم نے بہت خلوص کے ساتھ درخواست کی اور کہا کہ نا ہم تو نہیں چھوڑیں آپ تو معاہدہ کرنا ہو یا نہیں کرنا آپ کی مرد لیکن اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ابو جندل کو نبی صلی اللہ صلی اللہ نے کہا کہ ٹھیک اللہ تعالیٰ تم تمہارے لئے راست سے پیدا کر دے گا اور مسلمان ہے کہ یہ کیا ہے ابو جندل کہ مسلمان ملک میں کہا ہے تیش میں آنے کہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور اہل ایمان پر سکینت اتار دی ان کے دل کو مسعود کر دیا ان کے جوش اور جذبے کی جو جذبات ہو سکتے تھے جوش اور غزب کے اللہ نے ان کو تھنڈا کر دیا تو ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ دونوں طرف ماحول گرم ہو جائے پھر لڑنے کی بات آ جائے اگر جسمات گرم ہوتے لے تو پھر لڑائی ہوتی تھی ان کو تقوی کی کلمہ کا پابل کر دیا تقوی کا کلمہ کیا ہے تو حالات جیسے بھی ہوں صبر کا دامل نہیں چھوڑنا چاہئے اور بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سلم کی اطاعت کے دائرے میں رہنا چاہئے آپ کی جذبات کچھ بھی کہتے ہوں لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سلم کی اطاعت جو تقادہ اس کو پورا کرنا ہے جذبات تو یہ کہہ لگے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سلم کہہ لگے نہیں یہاں دبنا اللہ نے وہ اس بات کے اہل دیور زیادہ حق دار تو کلمہ انہوں نے پڑا اطاعت کا دم انہوں نے پڑا ہے تو اور کن اطاعت کے تقادے پورے کرے گا تو اہل ایمان ہی سے یہ تقادہ پورا ہونا تھا انہوں نے تقادے کو پورا کیا ابھی اللہ کی توفیق سے تھا اللہ کی اس کو معلوم تھا کہ یہ کون لوگ ہیں ان کی سینوں میں کیا ان کی صلاحیت ہے تو ان کی صلاحیت اور ان کی اہلیت کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ان سے یہ کام لے لیا تو پھر آگے کے لیے یہ راہ بن گئے دوسروں کے لیے عصوہ اور نمونہ بن گئے آگے والوں کو ان کو لے کر چڑھنا بڑے گا جو چڑھیں خیر میں رہیں گے اور جو چھوڑیں گے بدبختی شقابت ان کے مقدر ہو جائے گی اللہ ان کے ساتھ چڑھنے کا وطلب کیا ہے اللہ کے ساتھ چڑھنے کی بات ان کو نمونہ بنائیں کہ وہی خیر میں رہنے بات اللہ سے دعا کی بات کو سنجھ رسکاب رجی کو سنجھ برمائے آمیر وآس خدا آمیر آمیر